موسیقی موسیقی اچھا تو ہم باؤنسر سے آغاز کرتے ہیں جائے جی موسیقی 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 اگرانی موسیقی ایک بات ہے ازادی رائے کی اظہار کے حوالے سے اور ٹولرنس کے حوالے سے میں بیپلز پارٹی کو بڑا رانگ کرتا ہوں اس لیے ہم نے یہاں پر اس پرگام میں سکٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کچھ ایک آدھ لوگوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ جانب سا یہ ہو گیا کچھ اوور ڈو ہو گیا تو ایسا کوئی ہوا تو آجا میرے سامنے بیٹھیں تو آئے اپولوجائز ان مائے پہاب اگر 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 اوور ڈو ہوا ہوتا and you know me ہم سب کو آپ جانتے کہ کوئی ہمارا مقصد ایسا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر ایسا ہوا ہوتا ازارے رائے کی ازادی کہ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا چلتا ہو انٹرویو there ہمارے دور میں کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اس پہ رائے ہے لیکن چلیں چلیں اسی سے شروع کر لے جائے کیا آپ کے خیال میں سید غنی صاحب ایک صاحب کے جو کہ پاکستان کے قوانین میں ان کی حیثیت ایک مجرم نہیں تو ملزم کیسی ضرور ہو وہ عدالتی حکامات کے نتیجے میں زیر حراست ہو پروڈکشن آرڈرز کی وجہ سے وہ اسمبلی ہیں پھر آ کر انٹرویو دیں جو کہ ٹیلیکاسٹ ہو آپ کو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں اور ملتی ہیں آپ کو کئی مثال ملتی ہیں کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو ہو آپ کو کئی مثال ملتی ہیں کہ جنرل پرویز مشرف جو ایک مفرور نہیں ملتی ایک نہیں کئی انٹرویو ہوتے ہیں بلکہ ایک ہفتہ وار شوز کا ہر چینل پر ہوتا ہے تو یہ صحیح اجیمبل ہے بلکہ عمران خان صاحب کا خود ایک انٹرویو ہوا جب وہ مفرور تھے شاید آگے ہوئے تھے اچھا مشرف صاحب کی اعتقدم آپ سے اگری کرتا ہوں احسان اللہ احسان کا ہے کلبوشن یادت کا انٹرویو تھا تو وہ انٹرویو تھا کہ جس میں وہ اپنے جرائم کے اطرافات کر رہے تھے اس میں اور اس میں فرق تو ہے یا خان صاحب کا مفرور ہونا اور آسید آداری صاحب کی جی ایٹی بننے کے بعد عدالت جانے کے بعد وارنٹ نکھلنے کے بعد زمانت مسترد ہونے کے بعد فرق تو ہے دونوں میں میرا موقف تو اس پہ آپ سے زیادہ بہت مختلف ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر آپ اضامات لگا رہے ہو اس کو یہ رائٹ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں ہو عدالت میں جو ڈاک شوز میں ہوتا ہے کسی شخص کے متعلق تو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی عدالت میں ہونا چاہیے ایک ہے کہ اضام لگا رہا ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بعد ایک ہے کہ آپ عدالت سے عدالت کے قیدی ہیں اب میں ایک سارا انٹرویو دیجئے میں آپ کو مثال اس طرح دوں کہ مجھے کسی جرم پکڑ لیا جائے تو انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ عدالت فیصلہ کرے کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں میں پڑھا ہوں جیل میں اور روزانہ شام کو آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک میرے پر شو رہے ہوں جس میں میں اپنا جواب نہیں دے سکتا ہوں کیوں آپ کو نہیں ملائے جاتا بحیثیت میں میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں پڑھا ہوں جیل میں جیل میں پڑھے ہوئے ایک زرداری جیل میں زرداری صاحب کے سو سپوکس پر سے روزانہ شام کو آگے دیسینڈ کرتے ہیں دوسری اس سے بھی آگے کی بات ہے وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور اسمبلی کے فلور پر وہ کھڑے ہو کے بات بھی کرتے ہیں اور وہ بات ٹلیکہ سے بھی ہوتی ہے تو اس میں اور اس انٹرویو میں میں رہا ہلے کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن یہ جو انٹرویو روکا گیا ہے اس کی وجہ صرف شاید یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں اور بھی ہیں صحیح غنی صاحب عام اگلے سوال کی جانے پڑھتا ہوں عام حالات میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ بات عجیب لگے کہ بھئی صحیح غنی صاحب آپ کو اللہ معاف کر دے گا یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کیار بھئی یہ آپ کا اللہ کمام ہے لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ خدا آپ کو معاف کر دے گا اس کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے قائد مطرم جناب آصف علی درداری صاحب نے آپ سے کچھ مہینوں پہلے کہا تھا کہ اگر ہم نے نواز شریف سے صلاح کی تو ہمیں شاید اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اب آپ نے صلاح کر لی اللہ معاف کر دے گا دیکھیں اس میں اس سوال کا جواب میں اتنا دو لفظوں میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ اقتلافات ہمارے سیاسی آج بھی ہیں اور شاید رہیں گے بھی سید رہیں گے بھی ٹھیک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک کے حالات اس نحش پہ پہنچ جائیں جہاں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری سیاسی اختلافات یا لڑائیوں کی وجہ سے اس ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس ملک کی جو معیشت ہے یا اس ملک کا جو معاشی استحقام ہے وہ دعوی پہ لگ رہا ہے اور لوگ مسئبت میں آ رہے ہیں تو اب فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا ہم اپنی اس لڑائی میں الجے رہے ہیں یا اس ملک کے غریب لوگوں کا جو معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے کرپ دیا نواز شریف کی نہیں ہے ان کے اوپر جو الزامات لگتے رہے ہیں میں سمجھتا تھا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی وزن ہے لیکن سپریم کورٹ نے جب ان کو سزا دی اکامے میں تو اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے کرپشن پر سو سزا نہیں دی نا اہل اکامے پہ کیا جو سزا دی ہے جیل والی وہ اس پر کرپشن ہے اس پیسلے میں ایوان فیلڈ والے میں ہے لیکن اس سے بھی جاتے انٹرسٹنگی میرا سوال دو یہ تو آپ کہنا ہے آج یہ آپ نے اس وقت کہنا شروع کیا جب آپ کے لیڈر کے گھرہ تنگ ہونا شروع ہوا ورنہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پینما کی جے آئی ٹی جس کے بعد نواز شریف صاحب نائلوز کے قصیدے پڑے آپ کے وکلا نے کہا کہ یہ بڑی اچھی کرافٹ کی گئی ہے بڑی اچھی ڈرافٹ کی گئی ہے پینما جی آئی ٹی اچھی ڈری جنریشن آف شریف میں آپ کو یاد کر رہا ہوں جب یہ پانما کے سکینڈل سامنے آیا تو پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت تھی جس نے کہا کہ اس پر پارلیمنٹی کمیشن بنایا وہ نہیں بنایا نمیہ صاحب نے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایشوز پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں جن کو پارلیمنٹ میں زہر بیس آنا چاہیے ان کو عدالتوں میں نہیں لے جانا چاہیے اس کے پاس جب عدالت میں گیا تو عدالت میں آپ پارٹی بنے ہیں آخری دنوں میں آپ سماتوں میں جانے لگے تھے ایک سیکنڈ نا دیکھیں اگر ہماری بات اس وقت مان لی جاتی تو شاید یہ ایشو عدالت میں نہ جاتا اور یہ ایشو پارلیمنٹ میں نہیں جاتا لیکن جب چلا گیا تو آپ نے سپورٹ کیا جب عدالت نے سزا سنائے آپ نے کہا بلکل صحیح سزا سنائیں پھر زرداری صاحب نے گیرہ تنگ ہو تو آپ نے کہا بلکل غلط سزا سنائیں اس وقت جو اختلافات تھے جو صورتحال تھی ظاہر ہے کہ پی ایم ایلین حکومت میں تھی ہم اپوزیشن میں تھے اور اس وقت ہمارا یہ موقف تھا جو آج کی حکومت کے متعلق بھی ہے کہ نیب کو اور اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت آپ نے کہا پاناما کی جی ایٹی شاندار جی ایٹی ہے آج آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی ایٹی شاندار ہے یا نہیں ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی مجھے یاد نہیں بڑھتا لیکن سچا سچی بات نتیف کوسا صاحب کا ایسا ہے چودری منظور صاحب کا ایسا ہے بلاول صاحب کا ایسا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو آج یاد ہے میرا اس وقت بھی موقف یہ تھا بلاول صاحب کا نہیں تھا بلاول صاحب نے کہا پاناما جی ایٹی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی ایٹی کسی چیز کی بننا کوئی بری بات نہیں ہے مختلف جرائیں پر مختلف اضامتیں بنتی رہتی ہیں لیکن کیا جی ایٹی میں ایسے اداروں کے لوگوں کو ہونا چاہیے جن کو نون کانٹروورشن رہنا چاہیے آپ کو پہلے بال بولنی چاہیے بلاول صاحب نے کیوں نے کہا دیکھیں اگر ان کی جو ریپورڈ آئی تھی اس پر بات کی ہوگی لیکن اگر جی ایٹی کی ممبران پر بات ہو آگے بڑھتے ہیں نواز شریف آپ کا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن کیا یہ بیان اچھا تھا ملک ایک منتخم وزیراعظم کے بارے میں کہ آپ نے کہا پاکستان کو خطرہ رائے ونڈ کے مجیب الرحمان سے ہے نواز شریف گریٹر پنجاب چاہتا ہے میں پھر آپ کو دور آ رہا ہوں اس وقت نواز شریف مجیب الرحمان غدار اس وقت میں بتا ہوں موزی کے یار کوئی دھکا اور دوں ایک سیکن ایک بات جب کہی جاتی ہے تو اس کے بیک گراؤن میں کنٹیکس کیا ہوتا ہے اس کے بجے کیا کنٹیکس ہے کہ نواز شریف مجیب الرحمان ہے نواز شریف مودی کا یار ہے جب نواز شریف کی گرمنٹ تھی پورے ملک پر تو اس وقت وفاق کا جو پی ایس ڈی پی ہوا کرتا تھا وہ کوئی مور دن ایٹی پرسنٹ جو ہے پنجاب کے مخصوص علاقے پر لگتا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو دیگر صوبوں کا حق ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا جا رہا جو دیا جانا چاہیے یہ مشابہ تھی اس وقت کے حالات سے کہ جب ہم نے اس وقت یہ صورتحال تھی اس وقت یہ تھی نا کہ ایک صوبہ ہے جس کو نیکلیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو حقوق نہیں دیتے ہیں اس طرح سے میں بات کی گئی ہوئی نواز شریف غدار نہیں غدار تو کبھی نہیں کہا نواز شریف مودی کا یار مودی کا یار تو تھا مطلب بات یہ ہے کہ اگر مودی ان کے گھر پر دعوت مانگوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا مودی کا یار دیکھیں ایک میں آپ اسکروں جب یہ ایشو چلا تو ایک بات اس وقت دوگوں نے کہی ہو میڈیا نے اٹھائی کہ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ غدار کا لفظ استعمال کیا ہے نہیں انہوں نے کہا مودی کا یار کو ایک دھکا ہو غدار نہیں کہا تو مودی کا یار کہا تھا اب اگر آج عمران صاحب دھکا دے دیا اب آرام ہے دے دیا دھکا نواز شریف کو اب آرام ہے ایک سکرنا آج اگر عمران صاحب ہی ترس رہے ہوں بار بار فون بھی کر رہے ہوں بار بار خط بھی لکھ رہے ہوں منترلے بھی کر رہے ہوں تو آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ غدی کا یار تو اس میں حسن کوئی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں پیٹے مرا شرمیلا فاروقی صاحب آئی پروگرام میں مائے رہے ہیں کہ کچھ جوابات سے مجھے توحیرت ہوئی پیپلز راتی کی ہیں بڑی سرکرات ہیں ایک جلک دکھاتا ہوں پیپلز پارٹی کی تو باز ہو جائے دکھائیں گا نا کیا کہت سمیلا فاروقی صاحب پیپلز پارٹی نے بطور جماعت کبھی کرپشن نہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو دکھائی ہے قائم علی شاہ مراد علی شاہ سے بہت اچھے وزیر اعلیٰ تھے لیکن میں نے سوال یہ پوچھا کیا شہباز شریف بہتر تھے یا مراد علی شاہ انہوں نے کہا نہیں شہباز شریف زیادہ بہتر تھے اور آخری بار شرجیل میمن صاحب سے متعلق دکھائیے گا شرجیل میمن کی بوتل میں واقعی شہد تھا ہاں یا نہیں 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 پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی صاحبہ پچھا جاتا ہے کہ آپ کی جماعت کبھی کرپشن نہیں کی کہتے ہیں کوئسٹن مار پچھا جاتا ہے زیادہ بہتر وزیرالہ شہباز شریف یا مراد علی شاہ ایک 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 ساتھ پچھتے ہیں تو آپ اسی اسی پہر جی تو کیا پیپلز پارٹی نے بطور جماعت کبھی کرپشن نہیں کی بطور جماعت نہیں انڈیویجولز ہو سکتے ہیں بطور جماعت انڈیویجولز ہو سکتے ہیں بطور جماعت بطور جماعت آپ اسے پارٹی کی پولیسی ہو اپنے ہر آگیوں کے کہ جب جائیں کرپشن کر رہے ہیں مال بنا کے ہمیں پہنچائیں تو تو شاید ہوگی لیکن میں چونکہ مختلف پوزیشنز پہ رہا ہوں مجھے آج تک میری پارٹی لیڈیرشپ نے کبھی کوئی کام نہیں کہا کہ یہ غلط کام کرو اور ہمیں یہ کچھ چیزیں کرو انڈیویجولز ہو سکتے ہیں فرشتوں کی جماعت نہیں میں نیشہ کہتا ہوں کائم علی شاہ بہتر تھے مراد علی شاہ بہتر تھے یا شہباز شریف مراد علی شاہ بہتر ہے کائم علی شاہ بہتر ہے زیادہ ایکٹیوز زیادہ مستعید زیادہ کام کرے زیادہ سڑکے بنائیں میں آپ ایک ساتھ کروں دیکھیں آپ کمپیریزن ایک آدمی کا دوسری اس طرح کر نہیں سکتے ہیں کبھی ایک آدمی کا کتھ چھ فٹ ہوگا دوسرے کا چار فٹ ہوگا میں نے سیلیں آپٹکس کی بات نہیں میں نے سڑکوں کی بات کی گورننس کی بات کی میں آپ کے ساتھ کروں میں نے سیلیں مائی کی بات کی دیکھیں پولٹیکلی جو مچورٹی سہی کائم علی شاہ صاحب میں ہے آج بھی ہے وہ شاید شہباز شریف جیسے دس بھی آجائے تو ان کے اندر نہیں ہے پچھلے پانچ سالوں میں سندھ زیادہ ڈیولپ آپ کو پنجاب اس کی وجوہات ہیں اس سے پچھلے پانچ سالوں میں جب آپ کی افرقہ چلے میں پچھلے پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں میں اس لئے چھوڑا پچھلے پانچ سالوں میں نون کی حقوقت ہے تو نون کو چھوڑ دیکھیں میری میری حصول ہے میری پیپس پارٹی کی بات کرتی نہیں نہیں آپ نے ایک بات پہلے پنجاب کی اور سندھ کی کیا نا میری سکراج اگر آپ پنجاب کو صرف لاہور اور اس کے ایرد نیرد کے چند عزلہ پر نہیں میں پورے پنجاب کی بات کروں سمجھتے ہیں انٹیریئر پنجاب پرسیز انٹیریئر اچھا اگر آپ پورے پنجاب اور پورے سندھ کو کمپیر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں زیادہ بہتری آئیے اچھا لیکن اسی صوبے میں اگر لوگوں کو صحت کے اچھی سہولتیں نہیں مل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ اچھی دینا آپ کی سیکنڈری چیز ہونی چاہیے ہیلتھ فیسلیٹیز دینا پہلی چیز ہونی چاہیے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں ہیلتھ کی جو فیسلیٹیز ہم اس وقت دے رہے ہیں ہیلتھ کی میں نہیں کہتا ہوں کہ اب نیچے کسی اربان ایسی چیز میں جلے جائیں میں ان علاج کی بات کر رہا ہوں جس پر لاکھوں روپے لاغت آتی ہے جو ایک عام آدمی غریب آدمی کو چھوڑ دیں بچارہ جو ایک عام میڈل کلاس کا آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہیلتھ فیسلیٹیز اس وقت صوبہ سندھ میں ہیں پورے پاکستان میں کہیں پر گئی یہ تو ایک دیپارٹمنٹ ہو گیا نا صحت اور ایک دیپارٹمنٹ کے ٹرانسپورٹ بطور مجموعی کراچی تیدا ترقیی آفتا شہر ہے لاہور بطور مجموعی میں میں آسکر لاہور میں اگر ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے زیادہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں آج بھی میڈاوے سے کسیتا ہوں کہ سیویس کے لائنے بند نہیں ہوتی ہیں کوئی کرتا نہیں ہے یہاں کون کرتا ہے کرتے لو مکم کرتی ہے نام علوم افراد ہیں مکم کرتی ہے پانی کے لائنے بھی توڑتے ہیں مکم کرتی ہے اور ایٹی ایٹ سے لے کے جب سے مکم بنی ہے جب جب پیپلز پارٹی آئی اپنا اتحاد ہی بنایا ہے مکم کو کیوں بنایا ہے جب جب تو نہیں رہی بیچ میں ایک دور آتے جاتے رہے لیکن رہے تو صحیح ایک سیکند بیچ میں ایک دور میں نہیں بھی رہے لیکن اب ایک دور مہدین نے اس کے لائنے اب میری اس پر سن دیجئے لیکن میں آج بھی مکم کا سخت نقاد ہوں میں ہوں اور بہر پاس بہت سارے دلائل ہیں اس کے لیکن میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ ایمکیو ایم ایک سیاسی حقیقت ہے آپ کو ان کے کچھ اقدامات پر اعتراض ہو سکتا ہے بطور جماعت ٹیررزم کیا ہے ایمکیو نے بطور جماعت بطور جماعت کا مطلب آپ کی ڈیفینیشن کے بطابق بہتا ہے جب پارٹی لیول پر پالیسی ہو کہ ٹیررزم کرنا ہے کیا ہے ایمکیو لیکن میری ایک سنیں کیا 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 بلکل کیا ہے لیکن سنیں میری بات پوری سنیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کا ٹیررزم بھی ایک سیاسی حقیقت ہے تو آپ اس کو کیوں ایک تحرم بناتے ہیں پوری بات سنیں ان کے اندر ایک فیکٹر ایسا ہے جو شاید غلط کاموں میں انوالو ہے لیکن ایک ان کا پولیٹیکل فیس اور پولیٹیکل لوگ بھی ہیں سنیں سب دیکھائے جائے گا ہماری فگر ہے مہترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ جب دو ہزار ساتھ میں پاکستان واپس آئیں اس سے پہلے ہمارے اور ایمکیوم کے تعلقات بہت کشیدہ تھے بہت دوریاں تھی ایمکیوم جو ہے اس وقت کنڈولنس کے لیے آنا چاہ رہی تھی 18 اکٹوبر کے جو ہمارے بلانسٹ ہوئے تھے اس پر شہد پارٹی میں یہ کچھ تھا کہ نہیں بلانا چاہیے کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے تھے اس وقت مہترمہ نے یہ کہا کہ ایمکیوم کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جو ان کے پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ جو غیر سیاسی لوگ ان کی جماعت میں ہیں جو اور کسی کے ایک میں ہیں ان کو کس طرح پیچھے کسے میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس طرح دے دیا میں تو بھئی موجود نہیں تھا کہ شہد تھا یا نہیں تھا میں یہاں بیٹھ کے کیسے کہ سکتا ہوں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن میں ساکیب نصار کے مقابلے میں شہجیل میمن کی بات پر یقین کروں گا جو وہ کہہ رہا ہے چیف جسٹس کی بات کم مطبر آپ کے لئے شہجیل میمن ساکیب بات زیادہ مطبر ہے حالانکہ آپ نے باقی چیتے بھی دیکھی ہوں گی سی سی ٹی وی بھوٹے ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے پر تھے اور آپ سب کو پتا ہے اس لئے آؤ سمجھتے ہیں شہدی ہوگا کسی اور کسی بیچاروں کو نہیں پکڑا تھا اسی وقت کروا لیے تھے تھے ثابت کروا لیے تھے اس کے بات چلے ہوں بھی تو بھی لاسان ہے لیکن میں نے بریک کے بعد آپ سے یوکر راؤنڈ کھیل لے ہیں تو ہم ایک بریک لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ہاں یا نامے جوابات ہوتا ہے ایک چھوٹا تا بریک سعید غنی سا ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوکاکولا ہر لمحا پرجوش آپ دیکھ رہے ہیں کوکاکولا ہر لمحا پرجوش پریزنٹڈ بائی ٹینگ ہمارے مہمان سعید غنی صاحب اور ہمارا ماسو مانا میچ میں اگلا راؤنڈ ہے یوکر راؤنڈ تو یوکر میں ہاں نامے جوابات ایک بڑا پشکل کام ہے چلے سوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ بلکل ٹھیک فیصلہ ہے تاخیر سے گئے جس کی ایسے لوگوں کو بہت نقصان ہوا اگر شروع میں چلے جاتے تو شاید تو اس کو میں ہاں سمجھوں نہ سمجھوں کیا نہیں اب جس وقت گئے اس میں تو غلط فیصلہ ہے اس میں تو غلط ہے پیپلز پارٹی کا آئی ایم ایف کے پاس جانا بلکل ٹھیک فیصلہ ہے میں نے ٹائمنگ کی بات کی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جب گئی تھی اس وقت بین الاقوامی سدا پر ریسیشن تھا بہت بورے حالات تھے بین الاقوامی معاشی تو اس کا نقصہ ہے اس کا نقصہ ہے ہاں غزیر بلوچ دہشت کرد ہے ہاں یا نا میں جواب دینا تھوڑا سا مشکل اس لئے ہے کہ جواب اس طرح غزیر بلوچ کے معاملے میں کافی مشکل ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی والوں کے مجھے اللہ کا شکر ہے میرے اندر اتنی حالانکہ اس نے کافی مشکلات دی لوگوں کو نہیں میں چونکہ بہت سارے معاملات سے واقع کی ہوں جو آپ ہی خیال میں امن پسند شہرید ہے ایسی الزام ہے بچارے پر نہیں میں یہ بھی نام بھی امن کمیٹی دا شہری بھی امن پسند ہے نہیں بس لوگوں نے کوئی کہتا ہے فوٹبال کھلا کوئی کہتا ہے سروں میں سراغ کھلا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا الزامات اس کے اوپر بڑے سنگین ہیں شنہ شریف آدمی الزامات اس کے اوپر بڑے سنگین ہیں جھوٹے لیکن اگر براہ راستہ نہیں صحیح بھی ہو سکتے لیکن اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ ہاں یا نہ میں کہیں تو وہ پھر ایک لفظ میں کہنا مشکل ہے اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ذاتی نولج میں کوئی ایک ایک اینی ون نوٹ ٹو ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں کسی انسان کا نہق قتل ہوا ہو بلکہ نہق نہیں قتل ہوا ہو کسی انسان کا اور اس میں عزیر بلوج کی involvement نہیں ہو you don't know اینی ون انسیڈنس میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا لیکن اوزیر بلوج نے کسی کو مارا ہے مروائیا مروائیا کی باہیا ہے تو یہ نہیں ہے اس کا پوسیبلیٹیز ہو ستی ہے ایک ویڈیو آئی تھی جب ارشد پپکو کو مارا تھا ایک ویڈیو تھی بڑی خوفناک قسم کی اس میں ہی اوزیر بلوج کی آواز دیتا ہے جو تھا اس کے بھی کام ایسی ہی تھی سارے تو اس لئے اگر کسی نے خود کانون کو ہاتھ میں لے کے مار گیا تو ٹھیک کیا لیکن نہیں میں اس کو جیسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن بیرا غلط تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ گورمنٹ تھے میں نے ایسے ویڈیو دیکھی نہیں باہتر ایسے ویڈیو ایسی ہے بھی نہیں کہ دیکھی جائے میں نے دیکھ لیتی اور مجھ سے کھانا نہیں کھایا اس رات سویا نہیں کھا تھا مجھ سے آپ گورمنٹ تھے لوگوں کا قتل ہو رہا تھا یہ میں کسی بلوچستان کے اندرون شہر کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں کہ لٹرل ہی ہو رہا تھا کہ لوگ اٹھائے جا رہے تھے راہ چلتے لوگ اٹھتے تھے جبل ویگن گاڑیاں ہوتی تھی اس میں ان کو لٹایا جاتا تھا نازک دل افراد یہ بات نہ دیکھیں چینل بدل دیں اس کے اندر وہ پڑے ہو ہوتے تھے جو بکروں کو کاٹنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کو کاٹا جاتا تھا اور پھر ان کی لاشیں بوریوں میں پھیک دی جاتی تھی یہ سو سال پہلے کی نہیں پانچ آٹھ سال پہلے کی بات ہے اور امن کمیٹی ایک کام کرتی تھی نہیں کرتی تھی پانچ آٹھ سال پہلے کی تو نہیں ہے بدکسمتی سے شہر میں یہ واقعات پچیس تھی سال سے ہوتے رہے اور کسی بھی طرف سے ہوں غلط ہیں اس کی کبھی بھی کوئی امن کمیٹی نے ایک کام نہیں کیا عزیر بلوچ نے نہیں کیا بلکل کیا ہوگا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے آپ ہاں یا نہ پوچھتے ہیں وہاں پرولم ہے اگر آپ اس سے ہی بات کریں کہ نہیں عزیر بلوچ نے کوئی غلط کا بھی نہیں کیا ہوگا تو میں کہہ دوں کہ نہیں عزیر بلوچ نے ایک بھی بے گناہ انسان نہیں مروایا میں اس پہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس پہ مروایا ہوں ہاں یا نہ میں سندھ پاکستان کا سب سے ترقی آفتہ صوبہ ہے پاکستان خود ترقی بزیر ملک ہے ترقی آفتہ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن مختلف شعبوں میں اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں ہاں کچھ چیزوں میں بطور مجموعی مطبع برے نہیں ہے کسی سے پنجاب اگر آپ کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست نے بیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا ایم کیو ایم پر بار بار اعتماد کرنا غلط ہی تھی بلوچستان کی حکومت گرانا غلط تھا میری رائے میں غلط تھا لیکن اس میں سوری ایک چیزوں میں کر دوں یہ چونکہ ہمارا وہاں برائرہ کوئی ایم پی ایم کیا اکھلاکی طور پر اگر حبائی تو ہی تھی لیکن مالی مالی ہمارا کینٹس ہو ستا ہماری گرمنٹ تھوڑی ہے ذرداری صاحب نے کہا تھا میں نے ان کو دعا دیئے تو ہماری گرمنٹ آئی تھی کیا بھائی وہ آزاد امیدوارت آپ نے دیئے پیسے کسی نے کی سرپرستی ہماری گرمنٹ گران دیئے آپ نے عجیب سی باتات کر رہے ہیں اگر پیسے دیں بھی تو اپنی گرمنٹ کے لیے دیں گے نا ہماری تو کمر نہیں تھی وہاں وہ اس وقت آپ کو کسی کو خوش کرنا تھا صادق سنجلانی کو بطور چیئرمنٹ سینٹ ہٹا دینا چاہیے ہاں یا نہیں ہٹانا چاہیے ہٹانا چاہیے حالانکہ لگوایا ابھی آپ نے تھا زمانتوں کی درخواست واپس لے کر آسید اداری صاحب نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ آلیڈی گرفتار ہیں رانہ سنا اللہ مظلوم ہے جس کیس میں اسے پکڑا گیا میں سمجھتا ہوں بڑا بھونڈا کیس ہے شہباز شریف نے پبلک اکاؤنٹس کمیلٹی کی چیئرمنشپ چھوڑ دی مایوس کیا دیکھیں اب یہ ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے نہیں مشترکہ فیصلہ تھا نا لگانا وہ اس لیے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے لیکن اگر چھوڑ رہے ہیں تو بہرحال رہنا چاہیے ان کو میرا خیال ہے شیخ ہے آسف علی زرداری اور بلاول صاحب میں نظریاتی اختلاف ہے نظریاتی اختلاف تو نہیں ہے ظاہرہ کے طرز سیاست کا ممختلف ہے زیادہ مقبول کون بلاول بٹو یا مریم نواز بلاول بٹو اچھا پیپلز پارٹی مٹرم الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے نہیں ابھی تک نہیں کیا ان کے لیے ایک لفظ 35 سیکنڈ رہے ہیں آسف زرداری بہت بڑے سیاسی لیڈر ہے مریم نواز ان کا فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے پولیٹکس میں آہ کراچی شہر بدعصیب شہر ہے ایم کیو ایم پاکستان کراچی کی بدعصیبی کا سبب ہے بلاول بٹو زرداری پاکستان کی فیوچر کی پولیٹکس پیپلز پارٹی کی گورننس بدقسمت ہی ہے کہ ہم اپنا پسیشن ٹھیک کرنے میں کامیار نہیں ہوئے ہیں رائٹ سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ بہت سارے ایتالیاں سعید غنی صاحب کے لئے کل ہمارے مہمان ہوں گے پاکستان کے مشہور معروف اداکار جناب شہریار منبر صاحب کل کا میچ ہے افغانستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اور میں بالکل نہیں پوچھوں گا کہ کس کے خیال میں کون جیتے گا بہت اچھی بات کوئی بھی جیتے سانوں کی انجوائے کریں لیکن آپ پرجوش دیکھیں لیکن آپ حسین آپ روزانہ سب کو بتاتا نہیں کہ گھبرانہ نہیں ہے زندگی رہی صحیح رہی تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بار